اور کئی پریواروں سے آج ہم لوگوں نے وہاں پر ملاقات کی پہلی بات تو جو واسطہ استدھی اس کی جانکاری ماں محیم راجعپال جی کو ہم لوگوں نے دی کیونکہ آج ہم لوگ خود وہاں پر ہو کر آئے ہیں اور ماں محیم جی کو بتایا کہ کس طریقے سے پرساشن اس پر لیپا پوتی کرنے کا پریاس کر رہا ہے حقیقت میں جتنے لوگوں کی مرتیوں کے آقڑے درشائے جا رہے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ وہاں پر ہتیائے ہوئی ہیں کئی گناہ زیادہ لوگ وہاں پر مرے ہیں یہ جانکاری ماں محیم جی کو دی کس طریقے سے پرساشن کے لوگ خود اس گھٹنا میں لپت ہیں ان کے تار خود ان سے جڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر جانچ کی ذمہ داری ہے یہ جانکاری ہم لوگوں نے ماں محیم جی کو دی اور بیہار میں جس طریقے سے ایک آراجکتہ کا محول اتپن ہوا ہے بھلے وہ زہریلی شراب کو لے کر ہو بھلے وہ بڑھتے اپرات کو لے کر ہو آئے دن ہو رہی لوٹ مار ہتیا اپرن ڈکیتی بلتکار جیسی گھٹناوں کو لے کر ہو ان تمام وشوں کی جانکاری ہم لوگ آرہ گئے تھے اس کی بھی جانکاری دی ہم لوگوں نے نو دن میں نو ہتیا آئے ارول کی بھی ہم لوگوں نے جانکاری دی کہ کس طریقے سے ماں بیٹی کو جلا کر مار دیا گیا تو جس طریقے سے بیہار میں ایک آراجکتہ کا محول اتپن ہو گیا ہے اور ایسے میں مکہ مندری نتیش کمار جی کا جو اہنکاری رویہ ہے پیے گا تو مرے گا جیسے ان کے بیان یا جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ بھائیہ کوئی سہان بھوتی نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی معافضہ نہیں ملے گا کیونکہ ان لوگ کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ تصویر مکہ مندری جی کو دیکھنے کی ضرورت ہے بیس دن کی بچی کی اسی سال کی بوڑی ماں کی جن کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے ایسے میں اگر پردیش کا مکھیا اتنا اہنکاری ہو جائے اور ان کے نیانترن سے پوری طریقے سے قانون ویوستہ دھور ہو جائے ایسے میں بیہار میں راشپتی ساشن لاغو کرنے کے علاوہ اور کوئی وکلپ بچتا ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے پورے پردیدی مندل نے ونمر آگرہ ہاتھ جوڑ کر مہمہیم راججپال جی سے ہم لوگوں نے یہ آگرہ کیا ہے کہ ہمارے پردیش کو وہ بچائیں بیہار کو بچائیں اور بیہار کو بچانے کے لیے بیہار میں راشپتی ساشن لاغو کرنے کی سفارش کی جائے مہمہیم جی نے بھی تمام باتوں کو پوری گمبھیرتہ سے سنتے ہوئے پش شبدوں میں انہوں نے اس بات کو کہا کہ یقیناً بیہار کی پرستیتی کافی بھیاوا ہے اور جو انورود ہم لوگ ان کے پاس لے کر گئے ہیں وہ اس کو پورا کرنے کا یقیناً وہ پریاس کریں گے یہ وشواز بھی مہمہیم جی کے دوارہ ہم لوگ کو دیا جائے شراب بندی کو کیا ختم کر دیں انڈیا کے لوگوں سے پوچھا ہے انڈیا کے لوگوں سے پوچھا ہے شراب بندی ختم کر دیں بھائی کم سے کم ایک سردلی بیٹھک تو پہلے بلائیں مکہ منتری جی بلائیں تو پوچھے تو سب سے کی کیسے اس کو اور ششک کیا جا سکتا ہے پر ان کا جو اہنکار کل ہم لوگوں نے ویدھان سبح میں دیکھا ہے پہلے تو مکہ منتری مانتے ہی نہیں تھے نا کہ بیہار میں شراب ملتی بھی ہے جب ہم لوگ بولتے تھے کیا کہتے تھے وہ یہی نہ کہتے تھے کہ یہ لوگ راجنیتی کر رہے ہیں ان لوگ کو کچھ پتا ہے جانتا ہے یہی نہ بولتے تھے آج پہلی بار تو انہوں نے ویدھان سبح میں کھڑے ہو کے اس بات کو مانا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ جو پیے گا وہ مرے گا اپنے ہی پردیش واسیوں کی برنے کی کامنا جو مکہ منتری کرتے ہوں اس مکہ منتری سے کوئی کیا امید رکھے گا